موسیقی نمسکار ڈی این این میں آپ کا سواگت ہے ہمارے خاص کارکرم خاص باتچیت میں آج ہمارے مہمان ہیں راج گوپال پی وی راج گوپال پی وی دیش میں آدھواسیوں کے ادھکاروں کا زمین کے ادھکار کا ایک ایسا نام ہے کہ وہ اس لڑائی کو چھوٹے سے چھوٹے گاؤں آدھواسی ٹولے اور مجروں سے لے کر ڈلی تک اس کا پرچم لہراتے ہوئے لگاتار کئی ورشوں سے سنگر شرط راج گوپال جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے ڈی این این پر راج گوپال جی آپ کی پوری لڑائی آدھواسیوں کے اور بھومی ہینوں کے بھومی کے ادھکار اور بھومی صدھار کو لے کر کئی ورشوں سے چل رہی ہے اگر میں کہوں کہ دو ہزار سات سے لے کر دو ہزار سترہ تک آپ نے اتنے بڑے بڑے لانگ مارچ نکالے پچیس ہزار لوگوں کو لے کر پھر ایک لاکھ لوگوں کو لے کر وہ لانگ مارچ جو تھے کسانوں کے آدھواسیوں کے بھومی ہینوں کے ابھی تک کہاں تک پہنچی آپ کی یہ یاترہ اگر ایسے ادھیہاسی کو روپ سے دیکھیں تو پدہ ہاتراؤں کے مادیم سے بھومی سمجھے حال کرنے کا ایک بڑا کام وینو بجی نے اٹھایا وینو بجی چودہ ورش تک بھارت کے کونے کونے میں چل کر بیلیس لاکھ ایکر جمین پرابت کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ دیکھو خونی کراندی کے بنا ہی جمین کی سمجھے حل کی جا سکتی ہے کیونکہ یہ بہت بڑی امید رہی ہے کہ خونی کراندی کے بنا ہی جمین کی سمجھے حل ہو جائے ہم لوگوں نے دو ہزار سے لے کر پھر اس پروسس کو آگے لے گئی تو دو ہزار سے تیاری کر کر کے پھر دو ہزار سات میں پہلی بار پچیس ہزار لوگ گولیر شہر سے دلی کے اور کچھ کیے اور انتیس دن چل کے وہ لوگ دلی پہنچے تو آسان نہیں ہے پچیس ہزار لوگ نیشنل ہائیوے میں روج وہی سونا وہی کھانا اور دن میں ایک بار کھانا اور تمام پانی کی سمجھیاں ٹائلٹ کی سمجھیاں اس کے باوجود بھی لوگوں نے سنگڑت ہو کے یہ دکھانے کا پریاست کیا دیکھئے جمین کی سمجھیاں جبردست سمجھیاں ہیں اس کی اور سرکار کا دھیان ہونا چاہیے تو اس سمیں رگھوش بابو رونلڈ ڈیولپمنٹ منسٹر تھے تو انہوں نے آ کر کہا کہ ٹھیک ہے ان سارے سمجھیاں کو حل کرنے کے لیے ایک راشتری بھومی صدار سمیدھی کا گھٹن کریں گے پردار مندری کی عددشتہ میں اور وہ سمیدھی یہ ایک ایک مدے کو دیکھ کر آگے بڑھائیں گے کام کو آگے بڑھائیں گے لیکن وہ وائرہ ہی رہ گیا سمیدھی بنی نہیں سمیدھی تھوڑی سی اس کی شروعات ہوئی تب تک سرکار بدل بھی گیا تو ہمیں لگا کہ پانچ سال تک پھر چرچہ چلتا رہا تو پھر دوہزار سات میں جو اگریمنٹ ہوا اس کو لے کے پھر ہم لوگ دوہزار بائرے میں پھر بڑا آندھولن کیا اور اس آندھولن میں ایک لاکھ لوگ اکٹے ہوئے وہ بھی گولیر سے لے کے چلے اور گولیر میں جہرام رمیش اس سمید کا جو ستانیہ مندری وہ بھی آئے بات کرنے کے لئے لیکن سندرشتی نہیں ہوئی اس لئے لوگ چلنا شروع کیا تو آگرہ تک جاتے جاتے گورنمنٹ آف انڈیا باتشت کے لئے تیار ہوگے اور اس لئے آگرہ ایگریمنٹ جو ہے دس مددوں پر جو آگرہ ایگریمنٹ ہوئی وہ ایک بڑی سفلدہ رہی ہے ایسا کہوں میں دوہزار چھے اور ساتھ کے ہمارے آندھولن کا پرنام رہا ہے فورس رائٹس ایکٹ اور بھی کئی لوگوں نے آندھولن کیا لیکن ون عدیگار ادھنیم ایک کرانتھکاری ادھنیم ہے اور ہم سوچ رہے تھے کی ون عدیگار ادھنیم کے تحت ہم آدھیواشیوں کی جمین کی سمسیاں کا حل کر پائیں گے لیکن آج جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں کہ اتنے قرآن تکائری ایک قانون بننے کے باوجود بھی جس کا پہلہ پیرگراف یہ کہہ رہا ہے کہ آدیوازیوں کے ساتھ عیدیہاسی کا نیائے ہوا ہے اس عیدیہاسی کا نیائے کو خدم کرنے کے لیے قانون بنائے جا رہا ہے لیکن نیائے ویسے ہی چھل رہا ہے اس میں کوئی بہت زیادہ عمل میں نہیں آ پایا جتنے عمل میں آنا چاہیے تھا عمل میں نہیں آ پایا اس لئے دو ہزار بائرہ کے آن دولوں کیا عوشتہ پڑھ گئے جو دو ہزار سترہ میں آپ بتانے ہیں آگرہ جو سمجھتا ہوا دس مددوں پر اس پر کچھ عملی جامعہ سرکار نے ابھی تک پہنا پایا نہیں پہنا پایا کیونکہ دو ہزار بائرہ کے جو اگریمنٹ ہے اس میں بیسیکلی کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس دیش میں بھومی کو لے کے ایک نیتی ہونی چاہیے اب آپ کے پاس نیوکلئر پالیسی ہیں انڈسٹریل پالیسی ہیں ایڈیوکیشنل پالیسی ہیں لیکن جس دیش میں پائی سیٹ پردیشت لوگ جمین سے جھوڑے ہوئے ہیں اس دیش میں ایک لینڈ پالیسی نہیں ہے یہ تو حاصل اسپد بات ہے تو ہم ان کو کہہ رہے تھے کہ یہ پالیسی بنائی ہے پالیسی کے ابھاؤں میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ پونچی پتی جب آتے ہیں تو آپ کے پاس جمین ہی جمین ہے اور گری باتیں تو آپ کہتے ہیں کہ جانا سنگھ کیا بڑھ گیا اب جمین کہاں رہا ہے تو یہ جو ڈراما ہے اس کو ختم کرنے کیلئے ہم نے کہا ہے ایک بار آپ صاف تو کریے کہ بھارت دیش کی جمین کتنے ہیں جو آپ کا پیکٹ ہوا تھا اس میں دس جو بندو تھے ان میں سے ایک کا بھی کریانوین نہیں ہوا نہیں ہوا کیونکہ اس میں ایک تو یہ ہی تھا دوسرا اس دیش میں قریب چھے کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بلکل ایک انچ بھی جمین نہیں ہے اس لئے وہ سڑک کے کنارے ندی کے کنارے نالے کے کنارے جی رہے ہیں ان کے لئے آوازی بھومی کی بات کی وہ بھی لاغو نہیں ہوا پھر ہم نے کہا دیکھو بھومی نہیں دے سکتے آپ لیکن بھومی کا جو جگڑا اس کو تو نہیں بٹا سکتے ہو اتنے جگڑا ہے کہ قریب چاو سٹھ پردیشت عدالتی کیسیں بھومی سے جو بھی سمن دیا دیش میں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو تو کم سے کم نے بٹائی اس کے لئے فاسٹر آئی کورٹ بنائی ہے وہ بھی نہیں کیا پھر ہم نے کہا چلو دوہزار چھے کا جو کانون ہے فورس رائٹ سیکٹ اس کو لاغو کری یہ سب دس پوائنٹ میں شامل ہے کہ ہم پولیسی بنائیں گے بھومی آوازی بھومی کا کانون بنائیں گے محلاؤں کو سمان ادھگار دیں گے اور جگڑا نبٹانے کے لئے فاسٹر آئی کورٹ بنائیں گے تو جو اگریمنٹ کے ہم بات کر رہے ہیں اگریمنٹ اس اگریمنٹ میں یہ مہتپورنا آٹھ دس بندو ہے اس کو لے کے پھر ہم نے دوہزار بارہ سے کام شروع کیا لیکن دوہزار چودہ آتے آتے سرکار ہی بدل گئے تو توڑا بہت پرگدی ہوئی اس میں کچھ کاغذہ تیار ہوئی کچھ اڈوائسریز بنا اب جو رہ گئے ہیں لمبت آپ کے مددے آگری اگریمنٹ کے اس کے لئے پھر سے آندولن کی تیاری ہے آندولن کی تیاری ہے دوہزار اٹھارہ دو اکٹوبر سے پھر پچیس ہزار لوگ گولیر سے چلیں گے کیونکہ گولیر ہمارا آندولن کا میدان ہے تو ہم دوہزار اٹھارہ دو اکٹوبر کو پچیس ہزار لوگ پورے دیش سے اکٹے ہو رہے ہیں اور وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے دس مدد آپ چھوڑی دس مددے کے بدلے پانچ مددے پر کام کریں ون آوازی بھومی کے معاملے میں ہم سمجھے ہوتا نہیں کر سکتا کیونکہ لوگ بہت تکلیف میں ہیں ان کو دس دس مدد جمین دینا آپ کی جمعواری ہے جیون جینے کا عدھگار جو کانسٹیوشن نے دیا اس کو پورا کرو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس دیش میں ایک راشتیاں نیتی ہونی چاہیے جمین کے لئے اس کو بینائیے ہم کہہ رہے ہیں لوگوں کی جگڑا نیوٹانے کے لئے فاسٹ رو ایک کورٹ بنائیے محلاؤں کو سمان عدھگار دیجئے اور جو کانون آلیڈی بنا اس کو لاغو کری تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم دس مددوں کو چھوڑنے کو تیار ہے لیکن اس پانچ مددوں پر کامپرمائز کرنے کو تیار نہیں ہے تو اس پانچ مددوں کو لے کر اس بار پچیس ہزار لوگ پھر یادرہ کریں آپ کا جو سنگٹھن ہے ایک تا پریشت جس کے آپ سنستاپک ہیں ایک تا پریشت پوری لڑائی آدیواسیوں کے بیچ میں لڑتا رہا آدیواسیوں کے بیچ میں جیدہ کام کیا ہے آج بھی آجادی کے اتنے سالوں بعد آدیواسیوں کی دشا اور دشا کیسی ہے کیا سجمج آپ کے اس تنگرش کے بعد کچھ بدلہ آیا ہے ان کے حالات میں کیا ہو رہا ہے یہ تو ایسا ہے کہ آپ تھوڑا بہت ان کو مدد پہنچانے کا کوشش کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف سے ان کے ہاتھ میں اور زیادہ چھنا جا رہا ہے تو اب اب دیکھئے مدد پردیش جیسے ایک پراند میں کتنے سارے نیشنل پرک وائل لائف سنجری ٹائگر رزرو ہے یہ سب آدیواسیوں کے سرکر آدیواسیوں کی جیمین پر بینا ہے آدیواسیوں کا آدیواسی اپنے آپ میں بتا رہے ہیں کہ وہ ہی سب سے پہلے واسی ہے تو اس کے باوجود بھی ان کو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ تم انکروچر ہے تم نے ہمارے جیمین پر انکروچ کیا فورسٹ کے جیمین پر انکروچ کیا تم کو جانا ہوگا تو یہ آدیواسیوں نے کبھی اپنے ہاتھ میں کوئی کاغذ تو رکھا نہیں یہ کہنے کے لئے کہ اتنے سال پہلے ہم کو پٹا ملا پٹے کا ان کے پاس وہ پرائیوٹ پروپرٹی کا کنسپٹ ہی نہیں تو اس کارن سے نیرندر وستابیت ہو رہا ہے تو آپ نے ہزار اکڑ جیمین دلا دیا یا ان کے ہاتھ سے دس ہزار اکڑنے میں چلا گیا تو یہ جو سنگرش ہے نیرندر چل رہا ہے مجھے یاد ہے کہ کچھ دن پہلے جب آدیواسیوں کا کنسلٹیشن ہم نے پلائننگ کمیشن کے ساتھ کیا تو آدیواسیوں نے کہا ساہب ہم تو ایک ہنسا کے ترشنگوں میں فس گیا ہے بڑے بڑے کمپنیاں آ کر مائننگ کے لیے اور وکاس کے لیے ہمارے سب جمین لے رہا ہے اور ان سے لڑنے کے لیے کوئی آ کر ہم کو بندوق پگڑا رہا ہے اور اس کارن سے آرمی آ کر ہم کو مار رہا ہے تو جمین بھی گیا جیون بھی گیا سنسکردی بھی گیا رہا کیا ہے جنگل کی جو سنسادن ہے جنگلات کے ون کی جو سمپدہ ہے نیرسر کی گروپ سے آدیواسیوں کو اس پر حق رہا ہے اب جو آپ فوریسٹ کانون کی بات کر رہے ہیں اس کے بات کیا آدیواسی جنگل کی اس سمپدہ کو اس ون کے سنسادن کو سچمچ ارجت کر پائے سیب آدیواسی جنرلی اپنے آپ کو رسٹکٹیٹ محسوس کرتے یہ جو بھائے ہے کہ آپ کو فورسٹ میں جانا ہو تو فورسٹ گاڑ کو پیسہ دینا ہوگا دارو دینا ہوگا مرگا دینا ہوگا بے جتی ہوگی تو آدیواسی ایک پرکار فورسٹ ڈپارٹمنٹ سے بری طرح ڈرہ ہوگا اس کارنٹ سے ایک تو ان کا جو سوابیمان ہے کہ جو نیرندر جنگل ہمارا ہے جنگل ہمارے سنسکردی کا بھاگ ہے یہ جو رک کمپلیٹلی خدم ہو گیا لیکن گورنمنٹ نے کچھ کانون بنا کے ان کو ضرور اوسر دیا ہے کہ وہ کچھ مہو آچی رونجی تیندو پتہ اس پرگار کے چیزوں کو سنگلت کر سکتے ہیں بیچ کے اپنے جیون جی سکتے ہیں لیکن صرف آجیوی کا کئی سوال نہیں یہ ان کے سوابیمان کا سوال ہے ان کے کلچر کا سوال ہے اور ان کے پرگردی کے ساتھ ان کا جو ریستہ ہے اس کے سوال ہے صرف مجھے رکھتا ہے کہ آدیواسی اور جنگل کے بارے میں ایک اور گہری سمجھ بننے کیا عوشت ہے آدیواسیوں کو اور جنگل کو دشمن بنانے کے بدلے آدیواسیوں کو ونی پرانیوں کو دشمن بنانے کے بدلے یہ سمجھنا ایک سامنے یہ سب لوگ ساتھ ہی تو رہ رہے تھے ہمیشہ رہے ہیں کیونکہ وانس سنسکردی سے ہم لوگ کرشی سنسکردی کیوں رگے ہیں تو وانس سنسکردی میں یہ سب شامل ہائی ہی تب آپ مدی پردیش کے کچھ علاقے میں جائیں گے صدی کے آس پاس سنجے ادیان وغیرہ لوگ اتیدی پریشان ہیں کیونکہ لکڑی لینے نہیں جا سکتے جلاو لکڑی لائیں گے تب بھی رسٹکشن ہوگا تو یہ جو بھائے کے ماحول میں جینا یہ ان کے لئے بہت کٹھنے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ ایک ایک کھلی ماحول میں آدیواسیوں کے کچھ رسپک کرتے ہوئے سمواد کے آدار پر جی سکیں تو ستیدھی بدل سکتا ہے یہ ایک نارمل ریلیشنشیف ہوا سکتا ہے یہ ہمارے سماج میں چاروں طرف ہنسہ بڑھ رہی ہے انہیں کارنوں سے راجنیتک ہنسہ جاتی ہنسہ دھرمک ہنسہ آپ کے سارے اندولن بہت شانتی پورن اور گاندی بادی طریقے سے ہوئے ہیں ایک لاکھ لوگوں کو پیدل سڑک سے لے جانا اور کہیں آراجکتہ نہیں ناغرکوں کوئی پریشانی نہیں آپ کو کیا لگتا ہے جو آنے والے سمجھ کی چنوتیاں اور ورتوان جو چنوتیاں ان کی نرہ کرن کا گاندی بادی راستے اور کیا ہو سکتے ہیں مجھے لگتا ہے بہنسہ کے راستے پر چل کر ہم ورتوان کی چنوتیوں سے کیسے نجات پاسکتے ہیں آج کے ستدھی میں اور کوئی راستہ ہائی نہیں میرے انسار کیونکہ مجھے لگتا ہے گاندھی ایک راستہ ہے اور بھارت جیسے دیش کے سمجھے ہیں جہاں ویبینی پرکار کے سمجھے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ ساماجک بھی ہے آرتک بھی ہے رائنیدک بھی ہے اس پرکار کے سمجھے ہیں سے جو کانفلکٹ اُبر رہا ہے سماج میں اور آدیواسی علاقوں میں اُبر رہا ہے مچواروں کے اُبر رہا ہے شہر میں بھی ہیں کسانوں کا آتمہتیا آپ دیکھئے کتنے کسان آتمہتیا کر رہا ہے اور تو ہر جگہ پر کانفلکٹ ہے اس لیے ایک تو ہمیں یہ جو یہ سمجھنا کہ ہمارے وکاس کی جو پرکریہ ہے اس وکاس سے نرندر ہم کانفلکٹ پیدا کر رہے ہیں لوگوں کی جیون میں اور اس کانفلکٹ کو حل کرنے کے لیے اگر لوگ نہیں جانیں تو وہ ہنسہ کے راستے پر چلے جائیں گے راج گرپال دی ایک بریک کا سمجھ ہو رہا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم فیر راجر ہوتے ہیں ہم آج خاص باتچیت میں بات کر رہے ہیں راج گرپال پیوی جو اکتہ پرشت کے سنستھاپک ہیں آدھیباسیوں کے حق میں لمبی لڑائی لڑنے والے یودہ ہیں آپ کہیں مجھ جائیے بنے رہیے ایک بریک کے بعد فیر راجر ہوتے ہیں موسیقی موسیقی بچے گو ہم مسکل سے پا لے میں نے میند مجھوری کر کے وہ بجلی کا بلکاں سے بھر پاتے ہوئے پھر سرکان نے مجھے لاب دے دیا اس میں سے چالیس ہزار مہاپ ہو گئے دو سو روپیاں میند کر کے پٹا رہا ہوں انہیں دھنے والد دھنے والدہ ہوں سرکار بجلی کا تو میرے بھائیوں اور بہنوں ایک چیز کر دی ہے کہ ہر مہینے دو سو روپیاں دے جاؤ پر بجلی لے جاؤ سلیر ریگ دو سو روپیاں فکس تھارہ سو ایک سو اکیس اسی تیس پر مسٹ کال لگائیں اور اپنے آدھکاروں کی پوری جانکاری پائیں مکھے منتری جن کلیان سمبل یوجنا بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے تو راج گوپال پی بی ہمارے ساتھ ہیں ایک تا پریشت کے سنسطہ پک راج گوپال جی یہ جو ورطمان وکاس کا موڈل ہے آپ کی کافی باتچیت وکاس کے موڈل کو لے کر بھی چلتی ہے وکاس کی جواب دھارنا ہے اس کے چلتے آرثیک ساماجیک دھارمیک ویچاریک تمام طریقے کے کنفلیکٹ اور سنگھرش چل رہے ہیں ہمارے سماج میں آپ کی درشتی میں وکاس کا یہ موڈل ٹھیک نہیں ہے تو کیا نیا موڈل آپ کے دماغ میں ہے نیا موڈل کیا ہے ایک تو آدیواسی اکثر جو پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کی بھئیہ وکاس صرف ایک باہری چیز ہے کیا منوشے کا اندر سے بھی وکاس ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے تو یہ جو کنسپٹ ہیں کہ سڑک اور ہوای اڈے اور بولٹ ٹرین اس سے آگے بڑھ کے انسان پچھلے بیس سال پہلے جو انسان تھا اس سے اچھا انسان ہو گیا کیا تو اگر ایسے آپ دیکھیں گے تو وکاس نہیں ہوا ہے بلکہ الٹا ہوا ہے جتنا ہم نفرت اور ویروت سماج میں فائل آ رہے ہیں اپنے فائدے کے لئے ایک تو وہ دوسری بات ہم لوگ سب all inclusive development کی بات کر رہے ہیں اگر کروڑوں کروڑوں لوگ اگر اس وکاس کے دعوڑ سے پیچھے چھوٹ گئے ہیں تو ان کو ساتھ لینا بھی تو ہمارے جمعواری ہے یہ جو اب نیا آنکڑا جو بتا رہے ہیں کہ پچھتر پردشد ویلت ایک پردشد لوگوں کے قبجے میں اگر یہ وکاس کا موڈل ہے تو باقی لوگوں کو اس دعوڑ میں کچھ ملنے والا نہیں ہے اس لئے وکاس وکاس شبد تو بہت استعمال کر رہے ہیں لیکن وکاس سے جو وشمدہ پیدا ہو رہی ہے اس وشمدہ کے کارنٹ جو وائلنس پیدا ہو رہے ہیں پھر اس وائلنس سے نبٹنے کی لئے ہم پولیس اور آرمی کی سنگیاں بڑھا رہے ہیں اور اس میں کرچ کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک اناوشک سائیکل میں گھوم رہے ہیں صحیح میں مہاتمہ گاندی نے جیسے کہا کہ اگر آپ سمجھ لیں ہم جب کبھی کوئی یوجنا بنائیں اندیم وقتی کو من میں رکھیں think of the last ایسا ہو اور ان کو سشکت کرتے ہوئے ساتھ لے کے چلنے والی ورکاس ہو تو مجھے لگتا ہے کہ آدھیوازیوں کو گمندوں کو مچواروں کو دلدوں کو سب کو ستان ملے گا اور ایک سندر سماج کی رچنا ہو اسی موڈل کے بیچ میں ہمارے ہمارے ورطبان دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام طرح کی وچاروں کے پرتی ایک ویبہت کی بات ابھی آپ نہ دیکھا مانا ویدکار کارکرتاؤں کی رفتاریاں ہوئیں یہ آپ ستہ لوگوں کی اس طرح کی آجادی بولنے کی آجادی گھر میں کتاب رکھنے کی آجادی پر انکش لگانا چاہتی ہے یہ کس طرح کا خطرہ آپ محسوس کرتے ہیں ہمارے تنتر میں ہماری ویوستہ میں ہو کیا رہا ہے انکش بھائی کہ پورے دنیا میں اگر میں امریکہ کی بات کہوں ترکی کی بات کہوں رشیا کی بات کہوں ابھی جس پردار یہ گلوبل فینومن آئے کہ گلوبل فینومن آئے کیا ہے کہ ایک نیشنل ویشن والا لیڈر نہیں ہے کی کیا میں یا تو میں ہندو کا لیڈر بین سکتا ہوں نہیں تو مسلمان کا ہو سکتا ہوں مسلمان میں بھی میں سنی کا ہو سکتا ہوں سیاہ کا نہیں ہو سکتا ہوں سب کا کوئی میں دلیتوں کا ہو سکتا ہوں میں آدیوازیوں کا ہو سکتا ہوں پھر اس میں بھی سب کاست سب کاست دیرے دیرے کیا ہو رہا ہے کہ ہم اپنے نارجر ویشن کے آبھاؤں میں اپنے سائز کے انکول دیش کو اور سب کو کاٹنا چاہتے ہیں کیوں مجھے بھی نیتہ بننا ہے تو مجھے نیتہ بننا ہو تو میں میں جو کنٹرول کر سکتا ہوں اتنا بڑا حزہ چاہیے تو ہم سب اگر بھارت جیسے ایک دیش کو سب وقتی جیوگرپک کے لیے اور جاتی اور دھرم کے آدھار پر کاٹ کے اپنا نیترطو ثابت کرنا چاہیں تو اس دیش کا بھوشی خطرے میں ہے اس لیے کیا چاہیے کہ بھارت جیسے دیش جہاں ویبھن نجادی ویبھن نبیش ویبھن ندھرم اس میں وقتی کو نیترطو دینے والے لوگوں کو اوپر اٹھنا پڑے گا جو گاندھی کی جو جو کلپنہ رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ گلوبلی لیڈرشپ کا جو کرائسس ہے وہ کرائسس ہم بھی پوری دنیا انبھو کر رہے ہیں اس لیے ایک بڑا سوچنے کا آئے جو پولٹیکل ورکرز اور سوشل ورکرز کو سوچنے آئے کہ یہ جو لیڈرشپ کرائسس کو کیسے ہم ڈیل کریں اگر اس کو ہم ڈیل نہیں کر پائیں گے اور وکاس کے اس موڈل کو ہم ڈیل نہیں کر پائیں گے واسطہوں میں ہم خود ایک خطرناک ستیدھی پیدا کر رہے ہیں تو اس دور میں لوگ تانترک سنسطھائیں کند ہو رہی ہیں موثری ہو رہی ہیں اس طرح کی بات بار بار کہی جا رہی ہے کہ اگھوشت آپ آتکال جیسا تو کیا آپ بھی محسوس کرتے ہیں یہ خطرہ لوگ تانترک سنسطھائیں مجھے لگتا ہے کہ پچھلے دنوں میں کس پرکار کا ایک بھائی کا ماحول بنا ہے اور سب سنکوچ میں ہے کہ کیا ہو جائے گا یا آوشواس کا ماحول بنا ہے اور ایک پرکار کا نفرت کا ماحول بنا ہے کہ وہ گائی کے نام سے ہو سکتا ہے مندر کے نام سے ہو سکتا ہے جاتی کے نام سے جس پرکار کا ماحول ہم بنا رہے ہیں وہ واسطہوں میں اس دیش کو جوڑ کے ایک ایک سندر بھارت بنانے کی دشاہ میں نہیں جا رہا ہے اسے میں مانتا ہوں لیکن اس میں کیا مجھے لگتا ہے کہ بھارت کو جب اہم ساتمہ طریقے سے آزادی ملی بہت سارے دیشوں نے اس کا انکرن کر کے آزادی پراب کی بھارت اگر وکاس کا اور سامنوین کا سندر موڈل بنے گا آفرکہ جیسے لیٹن امیریکہ جیسے بہت سارے دیش دیکھ رہے ہیں کہ مہتمہ گاندی کا دیش بھگوان بودھ کا دیش مہاویر سوامی کا دیش اگر اپنے آپ کو نہیں سنبھال چاہتا تو پھر کون سنبھالے گا تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے سامنے ایک گلوبل رسپونس بلیٹی ہے ہم گلوبل ہی ایک نئے موڈل کو پرسط کر سکیں وہ چالنج کو سوئیگارنے کے لیے انڈینز کو تیار ہونا چاہے اسے میں مانتا ہوں بہت اچھی بات اب گلوبل جو خدرہ آپ نے محسوس کیا کہ یہ دنیاوی منچ پر اور یہ گلوبل فنو میں سب طرف ایسی بات ہو رہی ہے وکاس کے موڈل کو لے کر آپ سی صدبھاو کو لے کر جاتی اور دھرمک جو سمنوہ ہے وہ خدرے میں ہے تو آپ جو ایک یاترہ شروع کرنے والے ہیں جائے جگت اس کا کیا آپ کا پورا وچار ہے اس کا کیا درشتی پتھ ہے آپ کا تھوڑا بتائیں گے جائے جگت کی کلپنا وینوگا بھاوے نے دی اور وہ سدھے وکوڈم بھاگم کے دھارنہ سے سروے بھاوند سکھنا دھارنہ سے نکالا ہے کہ بھارت کا کونٹریبویشن وہی ہے کہ گوڈ بلس امریکا کہنے والے دنیا میں جائے جگت کہنے کے لئے دم چاہیی اور وہ جائے جگت کا سندرب سروہ دھے کا سندرب یہ بھارت سے آیا تو اس لئے مجھے لگتا ہے کہ یہ پورا پلان کیا ہے یاترہ ہے کوئی بڑی ابھی تو با باپو کا ایک سو پچاس ورش آ رہا تو با باپو کے پردی ہمارے گفٹ کیا ہے ان کو ہمارا گفٹ کیا ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیڑھ سو نوجوان لوگ پوری گلوبل نوجوان لوگ راجگھاٹ سے جنیوہ کی اور چلیں گے ایک سال کی یاترہ ہے سترہ دیشوں سے پاکستان سے افغانستان سے ایران سے ٹرکی سے ارمینیا جورجیا سے پیدل جائیں گے تو ڈیڑھ سو یوک پیدل چلیں گے پورے سال جنیوہ میں ایک سبتہ ہم لوگ رہیں گے اور اس یاترہ میں پھر سویڈن کی یاترہ سنگل کی یاترہ سب جوڑیں گے پانچ ہزار لوگ ایک سبتہ وہاں رہر کے گلوبل انسٹوشن سے سمواد کریں گے ورلڈ کہ راج گوپال پی وی جی اگلے سال ایک یاترہ شروع کرنے والے جو دلی سے جنیوہ تک جائے گی جو دنیا کو وکاس کے نئے موڈل کی افدھار پرستط کرے جنیوہ جا کر سترہ دیشوں کو پار کرتے ہوئے ایک سال تک لگاتار پیدل چل کر دلی سے نکلے لوگ جنیوہ پہنچیں گے راج گوپال بی بی جی آپ نے ڈی این این سے بات کی خاص بات چیت بہت 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 دنیو بہت دنیو بہت